آج ہم بات کریں گے پلیٹو فلوسفر کینگ پلیٹو یا فلاتو نے جو فلوسفر کینگ کا کنسپٹ دی ہے جو تھیوری دیا ہوکے ہیں پلیٹو کیا کہتے ہیں فلوسفر کینگ کے حوالے سے کہ فلوسفر کینگ کیسے بنتا ہے کون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ فلوسفر کینگ کی کون کون سی فیچرز ہوتے ہیں کون کون سی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں خصوصیات ابیلیٹیز یا پروپیرٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم اس ویڈیو میں آج سب جائیں گے تو آئیے سٹارٹ کریں جو پلیٹو کے جو فلوسفر ہے وہ کنگ بنتا ہے فلوسفر کینگ کی جو فلوسفر ہوگا وہ بنے گا کنگ تو اس سے اس سے کہتے ہیں فلوسفر کینگ کیونکہ اس کا انگinte خاوصی هاتی ہے وہ اس کو فلوسفر کینگ электرم تو اس لائما وقت کو فلوسفر کینگ کاہ ہوگا وہ جو فلوسفر کینگ ہوگا وہ سٹیٹ الدولتے ٹ کے سقنگ کینگ ہوگا وہ سٹیٹ کیرگ روڑ کریں گا وہ سٹیٹ کا حیمزہ وہ پوری سٹیٹ کو ریپزنٹ کرے گا اور وہ جو فلسفر king ہے فلسفی اس کو آتی ہے it means اس کو ریزن آتا ہے اس کے پاس وزڈم ہے اس کے پاس انٹلیکٹ ہے اس کے پاس اکل ہے اس کے پاس مائنڈ ہے وہ کہتے کہ فلسفر ریپزنٹ کر رہا ہے ریزن کو وزڈم کو فلسفی کو ریپزنٹ کر رہا ہے اس تاکہ کہ وہ پھر سٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو رن کرے گا اس میں انگیج ہوگا اور اس میں اپنی پرفارمس کو پرفارم کرے گا اس میں اپنی فنکشنز کو پرفارم کرے گا اپنا رول پلے کرے گا فلسفر king ہی رول بنائے گا فلسفر king ہی لاؤز بنائے گا فلسفر king means law سے بھی اباو ہے وہ لا بنا رہے ہیں لا توڑ رہے ہیں جو بھی کرسکی ملتی ہے لا اباو نہیں ہے لا انفیریر ہے فلسفر king سپیریر ہے کہتے ہیں کہ فلسفر king جو بات کر رہا ہے وہ لا بنائے گا اور وہ لا سے اباو ہوگا وہ لا سے سپیجر ہوگا وہ لا سے اوپر ہوگا ہائر ہوگا ٹھیک ہے اور جو فلسفر ہوگا وہی ٹرو سٹیٹس من ہوگا وہی اس کو سٹیٹس من کہہ سکتے ہیں وہ سٹیٹ کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جو پلیٹونک سٹیٹ ہے اس میں کہتا ہے کہ پلیٹونک جو اس کی سٹیٹ بن رہی ہے فلسفر king کے جس میں رول ہے تو وہاں پہ سپیشلائزیشن آف فانکشنز ہے سپیشلائزیشن آف فانکشنز جس میں جس فانکشن کے لئے سپیشلائزد ہے وہ وہی فانکشن پر فارم کرے گا جس میں جس جو اترہ ڈیوائر کر رہے ہیں تینڈ ایلیمٹس ہوتا ہے ایک اور تا ورکنگ کلاس سولجرز اور رولرز فلسفرز تو جس میں وہ سپیشلائزد ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہے اگر وہ ورکنگ میں فٹ ہو رہا ہے تو ورکنگ کلاس میں جائے گا اگر وہ پرٹیکشن کے لئے دیفینڈ کرنے کے لئے سٹیٹ کو کرنے کے لئے فٹ آ رہا ہے تو وہ وہ والا کام کرے گا اور اگر وہ رول کرنے کے لئے فٹ ہے وہ رول کرے گا تو اس طرح کر کے جو پلیٹونک سٹیٹ اس میں سسٹم آپ کو نظر آتا ہے سپیشلائزیشن آف فانکشن کا جس میں جو فانکشن جو بیٹر کر سکتے ہیں وہ وہی فانکشن کرے گا مینز یہ ہے کہ ایک سپیشل گروپ ہوگا پیپل کا جو کہ سٹیٹ کی جو پروڈکشن ہے سٹیٹ میں جو پروٹیکشن ہے اور سٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ریکھے گا وہ سٹیٹ کو تین ایلیمٹس بھی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے میں پہلے یہ بھی ڈسکس کی ہم نے کہ اپیٹائٹ اس کے بعد کرج اس کے بعد اپیٹائٹ ورکنگ کلاس اکانومی میں انڈال جو رہی ہے جو سولجر وہ پروٹیکٹ کریں گے سولجر بنیں گے ٹھیک ہے اور تھٹ پہ ہے وزڈم جو جو کہ گورنمنٹ میں آئیں گے جو فلسفر کنگ ہوں گے جو رولر ہوں گے تو سپیشلیزیشن آف سسٹم میں میز کہ وہاں سپیشل گروپ بنانا ہوا لگوں کا ایک کیٹیکریزیشن ہے ٹائپس بنی ہوئی ہے کانڈز ہے کلاسیفکیشن کر دیا پلیٹو نے کلاسیفکیشن کر دی ہے کہ ہر ایک گروپ ہے ایک کٹیگری ہے وہ اپنے فنکشن پرفارم کرے لیکک پروڈکشن کا کام وہ پروڈکشن کریں ورکنگ کلاس پروڈکشن کریں گوڈز پروڈیوز کریں فوڈ پروڈیوز کریں اور اس میں اپنا فنکشن پرفارم کریں پروڈیوز پروڈیوز کریں پروڈیوز کریں اس طرح پروڈیوز اس طرح پروڈیوز کیونکہ فلیٹو کی اس طرح فیچرز خاصیت اندویوز 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 اسی طرح کر کے سٹین میں بھی ہی سین ہے جو انسان کی نیچے وہ سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ is a big human سٹیٹ is a big individual جسٹ وہ بھی ایک انڈیویجویل کو ہی اس کو تریٹ کرتا ہے سٹیٹ کے اندر پھر پروٹیکشن ہوگی سوڈجر ہوں گے سٹیٹ کے اندر ورکنگ کلاس ورکر ہوں گے سٹیٹ کے اندر فلوسفر ہوں گے اس طرح کر کے جو ہے نا جو انڈیویجویل ایلیمنٹس ہیں ریزن کا سپریٹ کا اینٹیلیکٹ , سپریٹ ایک ہی بات ہے ویسwheel ایک ہی بات ہے اور سپریٹ کا اور اپیتائیٹ کا وہ وہ آپ دن کا سٹیٹ کیا اسوڈ边 کےپرے سٹیٹ کو ٹھیک ہوگیا یہاں سمجھائیں انٹلیکٹ ہے ریزن ہے وہ فلوسفر جس کے پاس خریج ہے Свمن geç fez وہ صورت سے بھی سحر فلسفر کے اہم اب ساتھ وہ سپریٹ کر دے گا فلسفر گومنٹ میں جائے گا اپیٹائٹ سٹło جائے اس جاس وہ بننے کا ورک کر پڑکشن میں ہوگا وہ انڈولم ہوگا سمجھا گیاں تک تو اس طرح کر کے جو سٹیٹ ہے وہ ہیومن نیچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے ہیومن نیچر بھی اسی طرح ہے سٹیٹ کو بھی وہ کہہ رہا بڑے لیول پہ ہے وہ مایکرو لیول پہ ہے وہ مایکرو لیول پہ ہے لارج سکیل پہ ہے تو سٹیٹ ایک لارج انڈیویجول ہے وہ کہتا ہے کہ لارج انڈیویجول ہے تو جو اوڈیکٹ ہے آئیڈیال سٹیٹ کا اوڈیکٹیو جو ہے وہ ہے گوڈ لائف گوڈ لائف کو سکیور کیا جائے گوڈینیس آئے تو اس طرح کر کے تو یہ تھا فینڈز انٹرڈکشن پلیٹو کے فلوسفر کینگ کا یہاں تک سمجھا گیا اب ہم آئیں گے کریکٹرسٹکس پر تو آئی تنگ یہ ویڈیو بڑی بن گئی ہے تو نیکس جو کریکٹرسٹکس ہیں جو فیچرز اب ہم اس کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ایک فلوسفر کینگ میں کون گونسی کیاکٹرسٹکس ہونی چاہیے تیل دیر فرنس ٹیک کیئر گوڈ بائی